مدینہ سلک لیپ کی نئے ویڈیو میں تمام دوستوں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اللہ کی کرم اور فراز سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور تمام دوستوں کا شوق بھی ماشاءاللہ سے عروج پر چال رہا ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے رقوشٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے رقوشٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ماشاءاللہ سے آج شام کا وقت ہے ابھی جو ہے میں نے اثر کی نماز بغیرہ ادا کی ہے میں آئے ہوں اپنے چکس کے پاس اور ان کو دانہ پانی میں نے کہا ڈال دوں تو دانہ پانی تنہوں نے کھا لیا تھا اس میں جو ہے یہ گندہ پانی نہیں ہے یہ پانی ویسے صاف ہے اس میں روٹی بغیرہ جو ہے نا میں ان کو ڈالتا رہتا ہوں تو روٹی وہ کھا لیتے ہیں نیچے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھرا روٹی والا بریگ بریگ روٹی وہ بچ جاتی ہے اور یہ پانی بچ جاتا ہے یہ کھاتے پیت رہتے ہیں تو بتانے کے مین مقصد یہ ہے کہ یہ گندہ پانی نہیں ہے تو آج آپ دوست میں نے ایک مشکلہ لینے تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کالکی ویلاغ میں بھی بتایا تھا کہ یہ چار پیر ہے میرے حاصل چکس کے تو میرا جو خیال ہے کہ میرے پاس جو ہے حاضر موقع پر چار پنجریں بھی موجود ہیں یہ والے ٹوکریں تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ میں ان چاروں پیر کو جو ہے الہدہ الہدہ بند کر دوں کہ نہ کروں اصل میں میرے دل تھا کہ میں ان چاروں پیر کو جو ہے وہ الہدہ الہدہ بند کر دوں اور یہ جو میرے دوسرے انڈوں والے چکس ہیں ان کا سیٹ میں نے تیار کرنا جیسے کہ یہ پلیٹے میں گرانا آئی ہوئی ہیں یہ میں نے پلیٹے میں گرانا وہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کو میں الہدہ کر دوں گا اور یہ جو ہے ان کے لئے الہدہ سیٹ اپ بنا کر ان کے اندر ان کو بند کر دوں گا اور اس کے علاوہ یہ جو دو بھائی ہیں بیڈا اور یہ اس کا دوسرا بھائی مشکہ تو ان کو جو ہے وہ میں باہر والے پھجرے میں بند کر دوں گا یعنی کہ ایک مادی ہے وہ لونگ ٹیل والے مرگے کی ان دو کو وہاں بند کر دوں گا یہ ٹوکروں کے نیچے چلے جائیں گے چار پی اور ان کا لیڈر سیٹ اپ بن جائے گا تو یہ جو کمرہ یہ مکمل طور پر فارغ ہو جائے گا تو اس میں میں اپنے بلیک مرگے کو اور ریڈ مادی کو جو ہے وہ ادھر لگا دوں گا چونکہ وہ انڈوں پر آنے والی ہے صبح جو ہے مرگے نے کراس کیا میں نے دیکھا ہے اس کو اپنے آنکھوں سے مرگے نے مرگے کو کراس کیا کرید بھی ماشاء اللہ سے انہوں نے تقریبا مکمل کر لیا تھا تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیل والی کرید رہ گئی ہے مرگے کی وہ جیسے مکمل کرے گا تو میں اس کو اندر بند کر دوں گا چونکہ مرگے کو جو ہے دورانے کرید میں نہیں پکڑ سکتا ہے اس سے اس کی کرید پر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتا ہے برے اور اس کی کرید جو ہے وہ کانی ہو سکتی ہے اس وجہ سے میں ابھی تک تو اس کو نہیں پکڑ رہا تو جیسے وہ کرید دس سے پندرہ دن کے اندر مکمل کرے گا تو میرا خیال ہے کہ ادھر اس کو چھوڑ دوں جو انڈر بغیرہ جو اتاریں گے سیزن تو یہ بچوں کا نہیں ہے بریڈنگ کا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ پیئر یا دو پیئر جو مجھے کلاش سے حاصل ہو جائیں میرے لئے وہی کافی ہیں تو آپ سے میں نے سوچا کہ ایک مشورہ لے لوں آپ جو اور جیسا مشورہ دیں گے آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس قسم کی اپ ڈیٹ وغیرہ ہماری چینل کے لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو نسکیشن آپ کو برورت ملتا رہے آدھ کی ویڈیو کا جو ہے ہم اختتام اپنے بیڑے چونزے پر کریں گے یعنی کہ بیڑے پٹھے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑتی ہے یہ مادی ہے اس کی جو ہے نا وہ گدرہ میرا پٹھا جو نہیں تھا جس کی ایک ٹانگ وائٹ تھی اور ایک یالو تھی یہ اسی کی پٹھی تھی یہ میرا بہت خوبصورت انشاءاللہ مرغہ بنے گا تو لیتے ہیں آپ سے اجازت ملتے ہیں اگلے بھی راک میں اللہ حافظ